بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم راظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے شیر افضل مروت کے عوالے سے افسوس ناک خبر سامنے آگئی یہ خبر جو کہ شیر افضل مروت صاحب کے فینز ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت سیڈ نیوز ہے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ مکمل خبر شیئر کروں گا کہ شیر افضل مروت کے ساتھ کیا ہوا دیکھیں انسان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کب اس کے ساتھ کیا ہو جائے میں بھی تقریباً دو سال سے ایک بیماری سے لڑ رہا ہوں اور ابھی ہاری میں میرا آنکھ کا اپریشن ہوا ہے اور الحمدلہ میری جو نظر ہے وہ ٹھیک ہوگی ہے دو سال تک میں ایک آنکھ سے دیکھ رہا تھا دوسری آنکھ سے مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن الحمدلہ میں کافی بہتر ہو چکا ہوں اللہ کا شکر ہے الحمدلہ ماشاءاللہ اسی طرح انسان جو کہ ہمیں ٹھیک نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن انسان اچانب بیمار پڑ جاتا ہے شیرف زب مروض صاحب بظاہر وہ ہمیں بہت سے جاب نظر آتے ہیں وہ تقریریں کرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ شیرف زب مروض صاحب کو کچھ بھی نہیں ہے لیکن اب شیرف زب مروض صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے انہوں نے ایک افسوس ناخبر اپنے فینس کے ساتھ شیر کی ہے شیرف زب مروض صاحب پچھلے کافی عرصے سے شگر کی بیماری میں مبتلا ہے اور شگر ایسی بیماری ہیں ڈائیبیٹیز ایسی بیماری جو کہ انسان کا پیشہ نہیں چھوڑتی تو ڈائیبیٹیز کا وہ شکار تھے اور ان دنوں ان کے جو درنے اور اتجاج ہو رہے ہیں پیٹی آئی کے تو اس میں وہ شرکت نہیں کر رہے تھے لوگ تجسوس کا شکار تھے کہ شیرف زب مروض صاحب کیا پیٹی آئی سے نراز ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے شیرف زب مروض صاحب نے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے اپنی جو حالیہ کنڈیشن ہے اس کے بارے میں انہوں نے بتاتے ہوئے کہا ہے کہ میرا جو جگر ہے وہ اس کی رپورٹس رہے ہیں وہ صحیح نہیں آرہی اور مجھے آئے دن بخار ہو جاتا ہے اب یہ جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جن کا جگر یا تو سکڑ جاتا ہے یا کام کرنا آہستہ آہستہ چھوڑ دیتا ہے یا پھر جن لوگوں کے جگر کے اوپر سودہ جانے انفلمیشن ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ان کو ایک خطرناک بیماری سورائسس جانے کہ جگر کا کینسر ہو جاتا ہے اللہ نہ کرے کہ شیرف زمروہ صاحب کی وہ کنڈیشن ہو لیکن شیرف زمروہ صاحب انتہائی بیمار ہیں اور وہ بیٹھ کے اوپر ہیں آئیے مل کر دعا کرتے ہیں کہ شیرف زمروہ صاحب اللہ ان کو صدق کاملہ آجلہ نصیب اتا فرمائے اور شیرف زمروہ صاحب دنیا میں جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو شفاہ اتا فرمائے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات